اسلام علیکم فرنس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور اچھے سے سٹڈی کر رہے ہوں گے آج میں آپ کے لئے CS502 کی اسائنمنٹ نمبر 2 کا سلیوشن لے کر آئی ہوں چینل پر جو نیو ویورز ہیں کائنلیو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کا لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کی جگہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس لیتے ہیں کہ ہمیں ڈیکوائر کیا ہے تو سب سے پہلے تو اسائنمنٹ جو ہے اس کو اپنے ڈاٹ ڈاک فارڈ میٹ میں سب میٹ کروانا ہے اس میرے کہ اپنے ورڈ فائل سب میٹ کروانا ہی ہے دن کوئیسٹن اس میں دیئے ہوئے ہیں چار ٹھیک ہے کوئیسٹن نمبر 1 ہے کہ ایک ہمیں میکس ہیپ بن جائے۔ میکس ہیپ میں کیا ہوتا ہے میکس ہیپ میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک 50 کو ڈلیٹ کرنا ہے اور میکس ہیپ بنانا ہے اور اس کا پروسیڈر نہیں شکروانا ٹھیک ہے جو فائنل میکس ہیپ ہوگا وہی شکروانا ہے نیکس پر ریسی K miss پر ریسن دیکھو ہے ا coc پر ریسی تک پر ریسی کمپلیسیٹی کیا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو جو میں نے solution بنایا ہے ٹھیک ہے اس پہ لئے جاتی ہوں تو solution میں آپ نے کیا changing کرنی ہے سب سے پہلے یہ دیکھنے changing آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنی id ٹھیک ہے bc19 جو بھی آپ کی id ہوگی ٹھیک ہے آپ نے وہ لگا نیا اپنا name لکھ لینا ہے کچھ لوگ underline نہ کریں ٹھیک ہے کچھ لوگ bold ہی نہ کریں کچھ لوگ اس کا blue color کر لیں ٹھیک ہے اس طرح صاحب نے تھوڑی سے اس کی changing بنانی ہے because answer تو سب کا سیم ہی ہوگا اور اگر answer آپ change کرنے گے تو یہ tree ہے ٹھیک ہے تو یہ wrong ہو سکتا ہے تو first question میں ہم نے maxi بنانا تھی maxi میں کیا ہوتا ہے کہ جو parent ہوتا ہے ٹھیک ہے parent node جو ہوتی ہے اس کے دو child ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں child سے left and right دونوں child سے parent node جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ تمام nodes میں جو بڑی node ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس node کو ہم نے root بنانا ہوتا ہے first پہ لے کے آنا ہوتا ہے تو 40 سب سے یہاں ساری node سے بڑا ہے اس لئے میں نے اوپر اس کو لے کے آئی ہوں ٹھیک ہے then دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ left and right child سے parent جو ہوگا وہ بڑا ہوگا تو آپ دیکھ لیں 1740 سے کم ہے اور 13 بھی 40 سے کم ہے its mean کہ parent ہی بڑا ہے اسی طرح نیچے والے roots میں بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں parent یہ ہے 17 اور اس کے دو child ہیں 16 اور 14 ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 16 اور 14 دونوں less ہیں 17 سے اسی طرح ادھر ہے ٹھیک ہے 30 بڑا اور 15 less ہے تو یہ ہماری max ہیپتی ٹھیک ہے اس کو array کی فارم میں بھی میں نے آپ کو لکھا کہ بتا دیا ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے یہ میں نے کس طرح سے لکھا ہے کہ یہ دیکھیں اگر i ہمارے پاس کیا ہے 40 ٹھیک ہے تو i کا ہم left اور right جو node ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کیسے پیش چاندیں ہیں array سے جو یہاں پہ ہمارے پاس one میں ہے وہ ہمارے پاس i ہے تو اس کا left child ہم کیسے یہاں سے find کریں گے 2i سے 2i سے ہمارے پاس آ جائے گا 17 ٹھیک ہے 2 کو i ہمارے پاس one ہے اور 2 کو جب one سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 its mean کہ 40 کا left child جو ہے وہ کدھر ہے 2 میں ٹھیک ہے 17 اور right child ہم کیسے find کر رہے گے 40 کا 2i plus one 2i plus one ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا 3 its mean کہ 40 کا right child کونسا ہے 13 اسی طرح 17 کے دونوں root ہم نے find کرنے left and right child ٹھیک ہے next question ہے mean heap ہم نے find کرنے تھی mean heap میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹی node ہوگی ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے آئے گا min ہے تو minimum جو ہوگا وہ ہی سب سے پہلے آئے گا اور اس کے جو left and right child ہوں گے وہ parent سے بڑے ہوں گے تو یہ دیکھیں root جو ہے جو parent ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹا ہے اور left اور right child دونوں جو ہیں وہ بڑے ہیں اسی طرح سے یہاں پہ بھی جو parent ہے وہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے اور جو left اور right child ہیں وہ دونوں بڑے ہیں parent سے تو یہ minimum heap ہے min heap کی بھی میں نے یہاں پہ ڈے بنا دیا ہے same اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے ڈے بنائی تھی max heap کے next question 3 تھا quick sort method سے اس کو ہم نے sort کرنا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس question تھا step 1 ہم نے کیا کیا یہ step 1 ہم نے کہاں سے یہ method لیا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ خود بھی سب سے پہلے میں آپ کو min heap اور max heap کا بتا دیتی ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں in a min heap ٹھیک ہے min heap میں کیا ہوتا ہے in a min heap for every node x ٹھیک ہے the key in the parent is smaller than are equal to key in x تو in other word parent node ٹھیک ہے دوسرے word میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو parent node ہے وہ smaller ہوتی ہے یا equal ہوتی ہے اس کے دونوں child کے دونوں child سے parent node smaller ہوگی یا پھر greater ہوگی min heap کی فارم میں ٹھیک ہے تو min heap میں ہم نے یہ دیکھا تھا ہماری condition true تھی ٹھیک ہے اور max heap میں کیا ہوتا ہے کہ parent جو ہے یہ دیکھیں max heap میں کیا ہوتا ہے max heap in the max heap largest in the root min heap میں جو root ہوتا ہے جو parent ہوتا ہے max heap میں جو root ہوتا ہے parent ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اپنے child سے تو next میں آپ کو دکھا دیتی ہوں میں جو ہم نے algorithm تھا ٹھیک ہے sort کرنا تھا نیچے ادھر ہی تھا میں نے پہلے دیکھا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے quick sort method سے ڈے کو sort کرنا تھا تو یہ ہی same method جو ہے وہ میں نے وہاں پہ apply کیا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے خود دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کمزید پھر بھی سمجھ نہیں ہے نیکسٹ تو یہ دیکھیں ہماری اڑے جو ہے وہ sort ہو گئی ہے 2 3 5 6 8 9 ٹھیک ہے order میں آگئے ہیں چھوٹا سب سے پہلے اور بڑا last way question phone کا ہم نے بتانے تھا worst case complexity ٹھیک ہے تو worst case complexity کیا ہے o into n ٹھیک ہے n times because ان میں اس میں n variables سے ٹھیک ہے تو وہ n جتی اس کے variables n times ہی ہو چلے گا تو question number 4 میں مجھے تھوڑا doubt ہے ٹھیک ہے پیٹ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک دو جگہ سے verify کر لینا ہے ٹھیک ہے خود بھی handout سے read کریں انچالا اگر آپ handout کو اچھے سے read کریں گے تو آپ کو یہ خود ہی سمجھا جائے گا اور چینل کو subscribe ضرور کیا کریں ویڈیو لائک کیا کریں اور friends کے ساتھ share کیا کریں تاکہ آپ کا مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں